پریاغ راج کے سوراؤں علاقے کے اس رہی گاؤں میں رات میں گھر سے گائے ہوئی دس سال کی بچی کی لاش گھر کے دو سو میٹر کی دوری پر کھیت میں پائی گئی بچی کے سر وہاں ہاتھ میں چوٹ کے نشان ہیں پولیس نے باڈی پوس مارٹم کے لیے بھیجی ہے پوس مارٹم کے بعد حتیہ کے کارنوں کا پتہ چلے گا ڈی سی پی کیولدیپ سنگھ گناوت نے واردات کے خلاصے کے لیے تھانے کے علاوہ اے سو جی ٹیموں کا گھٹھن کیا ہے پریوار کے مطابق بچی کل شامپو گھر سے نکلی تھی تب ہی سے گائب ہے شو دھان کے کھیت میں خون سے لطپت ملا پولیس نے گاؤں کے کئی لوگوں سے پوشتا شروع کر دی ہے گاؤں میں ترہ ترہ کی چرچائیں ہیں ہاں صبح ساڑھے دس بجے تھانہ سوراؤں میں گرام مصرحی میں پولیس کو ایک دھان کے کھیت میں بچی کے شو پڑھے ہونے کی سوچنا ملی جس پہ تتکال تھانہ پولیس پہنچی تھی تھا میرے دھوارہ بھی گھٹنا ستھلکان ایرکشن کیا گیا شو کی پہچان گاؤں کے ہی رہنے والے اجے کی کتری جس کے مورے لگ بک دش پرس بتائی گئی ہے اور ان کے دھوارہ بتائی گیا کہ کل شام کو ساڑھے چاہ بجے میڈیکل سوٹ پر دوائی لینے گئی تھی اس کے بعد گھر نہیں لوٹی تھی پریجنوں کی تحریر کے عدار پر سوسنگت دھاروں میں تھانہ سوراؤں میں ہتھیا کی سمدھ میں مقدمہ پنجھگیت کرائی گیا ہے تتھا بوڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیجا گیا ہے جہاں سے مرتیو کا سپسٹ کارن پتہ لگ سکتا ہے پرتن دشتیا بوڈی پہ ہاتھ پہ تتا سر پر ڈنڈے سے چھوٹ کے نشان ہے اور مرتیو کا صحیح کارن پوسٹ مارٹم کے باگ جات ہو سکے گا اس گھٹنا کے اناورن ہی تو ٹیموں کا گھٹن کیا گیا ہے تتا شیگر ہی اناورن کر اس میں ویدک کاروائی کی جائے گی موقع پر شانت وستقائی موسیقی موسیقی